بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم دیکھیں کہ سگنفیکنٹ فگرز کیا ہوتے ہیں سگنفیکنٹ فگرز وہ نمبرز ہیں جو کسی ایکسپیرمنٹ میں کسی میرمنٹ کو فر فارم کرتے ہوئے ہمیں حاصل ہوتے ہیں جیسے کہ اس فگر میں نظر آرہا ہے اگر ہم کسی لیکوٹ کی اماؤنٹ کو میر کریں تو اس میرمنٹ کے دوران میں نظر آتا ہے کہ exactly جو لیول آف لیکوڈ ہے وہ 15 کے بعد 16 17 تک تو exactly پہنچ گیا ہے لیکن 17 اور 18 کے درمیان کہیں لائے کرتا ہے تو اس میرمنٹ میں ہم گیس کریں گے کتنی ایک کوئنٹیٹی ہے exactly کیونکہ 17 کا نمبر تو exact ہے 17 but آگے جو 0.6 اگر we say کہ جناب اس وقت لیول جو ہے وہ 17.6 ہے someone can say that this level is 17.8 17.7 17.6 17.5 تو کچھ بھی گیس کیا جا سکتا ہے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 17.6 ہمارا اس وقت ملی لیٹر جو total volume of the liquid ہے اس پوائنٹ 17.6 کے اندر اس نمبر کے اندر جو 17 کے دو نمبر ہیں ڈیجٹس ہیں یہ تو exactly known ہے لیکن جو پوائنٹ کے بعد 6.6 ڈیجٹ ہے آخری 6 ڈیجٹ اس میں ڈاوٹ ہے یہ 6 ہے کی وجہ 7 بھی ہو سکتا ہے یہ 8 بھی ہو سکتا ہے یہ 4 بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو نمبر ہمیں آسل ہوا 17.6 یہ significant figure ہے significant figure کو ہم نے define کیا کہ in any measurement the accurately known digits and the first doubtful digit are called the significant figure accurately known digit جو ہمارے ہیں وہ تو 107 ہے لیکن جو last digit 6 ہے جس کو ہم right side سے first digit کہہ رہے ہیں وہ اس میں ڈاوٹ ہے تو یہ پوری جو نمبر ہمیں آسل ہوا 17.6 اسے ہم significant figure کہیں گے ایسا نمبر جو کہ measurement میں حاصل ہوتا ہے اور اس کے آخری digit میں ڈاوٹ ہوتا ہے اسے significant figure کہتے ہیں in other words the significant figure is the one which is known to be reasonably reliable if the above mentioned measurement is taken by a better measuring instrument which is exact up to the tenth of milliliter milliliter it would have been recorded as 17.6 milliliter in this case the number of significant figure is 3 thus we can say that as we improve the quality of the measuring instrument and techniques we extend the measured result to more and more significant figures and correspondingly improve the experimental accuracy of the result کیونکہ جیسے جیسے ہمارا instrument زیادہ precise ہوتا جائے گا اس میں کم سے کم value کو measure کرنے کی صلاحیت آتی جائے گی جیسے کہ ہمارے اس figure میں جو ہم نے اوپر دیکھا ہمیں milliliter تک کی measurement کا اندازہ ہو رہا ہے لیکن اگر ان دو grades کے دمیان ان دو lines کے دمیان مزید lines ہوتی ہیں تو ہم شاید milliliter کی بجائے اس سے چھوٹے پارٹ کو nanoliter microliter nanoliter تک کی measurement کر سکتے ہوں اگر تو ہم کہیں گے یہ زیادہ precise ہے جتنا زیادہ چھوٹے degrees اس میں available ہوں گے جتنی زیادہ چھوٹے کم amount کو measure کرنے کی صلاحیت ہوگی ہم کہیں گے وہ زیادہ precise measurement کر رہا ہے کیونکہ smallest amount کم سے کم ہوتی چلے جائے گی ہم کہیں گے وہ exactly زیادہ accurate زیادہ precise زیادہ باریک level پہ جا کے measurement کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ instrument تو ہم کہہ سکتے ہیں we can say that we have as we improve the quality of our measuring instrument and techniques we extend the measure results to more and more significant figures کیونکہ 17.6 کی بجائے اگر ملی لیٹر سے اور کم ہو جائے گا تو ہم پھر اس میں اور digits بڑھا دیں گے 17.64 17.67 جتنے بھی جھوٹے ہوتے چلے جائیں گے اتنے decimal point کے بعد اتنی values number of digits بڑھتے چلے جائیں گے تو significant figures کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی اس number کے اندر اور experimental result کی accuracy اور precision مزید improve اگر اس figure میں دیکھیں تو یہاں میں نظر آرہا کہ 1.1 کے بعد 1 2 3 4 5 6 1.6 تک exactly non length ہے کہ اگر میرے پاس کوئی ایک فرض کیا رسی ہے اور اس کو میں معیر کر رہا اس کے اوپر اور وہ یہاں تک پہنچتی ہے تو ہم کہیں گے 1.6 سینٹی میٹر تو exactly known ہے لیکن 6 کے بعد 6 اور 7 جو ڈگریز ہیں درجے ہیں جو لائنز لگی ہوئی ہیں 6 اور 7 لائن کے درمیان میں کہیں ہے تو یہاں ڈاؤٹ آگئے تو ہم کہیں گے یہ 1.6 کی بجائے کچھ اسے یوں بھی کہا سکتا ہے کہ 1.66 ہے 1.64 کہ یہ جو ہمارے پاس نمبر ہے 1.65 کا یہ ایک significant figure ہے اور اس کے آخری 5 digit کو ہم نے guess کیا ہے تو آخری 5 digit میں doubt ہو سکتا ہے میر نمبر جو ہم نے دیکھ ہے significant figure میں اس کو دوبارہ دیکھتے کہ میر نمبر ہمیشہ اس میں کچھ نہ کچھ doubt ہوت گیس کیا جاتا ہے کچھ نہ کچھ ایرر ہو سکتا ہے اور all but one of the second figures are known but last one has some possible error that is a guess number to indicate the precision of the measurement the value recorded should use all the digits known with the certainty جتنا زیادہ precise measurement کرنی ہوگی تو ہمارے پاس اتنا اس instrument کے پاس چھوٹے سے چھوٹا level measure کرنے کی صلاحیز زیادہ ہوتی چلی جائے گی تو تمام digits exactly known ہوتے جائیں سوائے آخری digit کے تو جتنے decimal point کے بعد جتنے digits زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ precise measurement ہوگی below are the two measurements of the mass of the same object the same quantity is being described two different levels جیسے کہ figure میں نظر آ رہا ہے کہ ایک کو ہم نے decimal کے بعد seven تک it means that کہ hundred part of gram تک ہم نے صحیح mark کی ہے کیونکہ point کے بعد two digits کا مطلب ہے ہم ہم accurately اور hundred part میں doubt ہے seven کے بجائے six بھی ہو سکتا ہے it ہو سکتا ہے grams اس mass کا جو میر کر رہے کسی بیلنس سے کسی بھی instrument سے اور جبکہ دوسرے number میں دوسرے instrument کو زیادہ اچھا تھا بیلنس یا ترازو یا میر دیوائز زیادہ باریک level تک میر کر سکتا تھا تو اس case میں ہمارے پاس ہم نے decimal کے بعد مزید کچھ numbers لیے 0713 تک accurately known ہے اور اس کے آخری digit میں نہ doubt ہے تو 12345 it means یہ micro grams کے قریب قریب ہم میر کر رہے ہیں کیونکہ point کے بعد یہ تقریبا ten power six تک بنے گی five digits یہ ہیں ten power five تک بنے گی اور one point کا one آجائے گا تو it means یہ ایک لاکھوہ حصہ one lakh اگر ہم ڈیوائر حصے بنائیں ہنڈر تھاؤزن حصے بنائیں تو ہمارے پاس یہ last digit میں accurate measurement باقی تمام میں ہے لیکن last میں ہمیں doubt مل رہا ہے تو پہلی reading میں جو error ہو سکتا ہے آخر digit میں وہ زیادہ ہے کیونکہ 0.01 بڑی value ہے جبکہ دوسری reading میں ہمیں نظر آرہا ہے کہ 0.001 gram تو یہ small number ہے اس میں error کے 8 کے اندر plus 1 اور minus 1 یہ 9 بھی ہو سکتا تھا 7 بھی ہو سکتا تھا تو it means error اس میں کم ہے جتنے significant figure زیادہ ہوں گے یہاں سے نظر آرہا ہے کہ اس میں error یا uncertainty کم ہوگی کسی بھی measurement کے دور thank you thanks for watching the video